السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ گھر کے اندر جو غریبی آتی ہے گھر کے اندر جو مفلسی آتی ہے گھر کے اندر جو تنگ دستی آتی ہے ہم کچھ ایسی خاص غلطیاں کر دیتے ہیں یا کر رہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں غریبی، بے بسی، مفلسی اور تنگ دستی آتی رہتی ہے اور انسان پریشان رہتا ہے یہ پندرہ کام آپ کو کبھی بھی بھول کر نہیں کرنا ہے ان پندرہ کاموں کی وجہ سے انسان مفلس اور غریب اور لاچار ہو جاتا ہے مہتاج ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے انہیں یہ جانکاری نہیں ہوتی ہے اگر وہ یہ غلطی کر رہے ہیں تو کرتے ہی رہتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے گھر کے اندر سے غریبی اور مفلسی جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے بلکہ اور زیادہ تنگ دستی آتی چلی جاتی ہے اب آئیے گا وہ پندرہ چیزیں پندرہ کام کون کون سے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب آئیے گا نمبر ایک جو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر بھی بہت جلدی غریبی اور مفلسی آ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے آٹھ آٹھ دن مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے اور بہت سارے گھروں کے اندر تو قرآن پاک کے اوپر جالا گردو گبار بھی آ جاتا ہے لیکن کھول کر نہیں دیتے ہیں آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر کبھی غریبی نہیں رہے گی سمجھے تو یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں نمبر دو نماز کی پابندی آپ کو کرنا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے گھروں کے اندر بے برکتی اور تنگ دستی بہت چلدی آ جاتی ہے نمبر تین کوئی بھی نعمت ملے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کوئی بھی نعمت اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ ان کو اولاد دے ان کو اچھی زمین دولت مال و دولت یا مال لیجیگا ان کے مالی حیثیت اچھی ہو کوئی بھی چیز سے انہیں نوازیں تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ ان کا وہ سارا مال ان کی ساری دولت وغیرہ چلی جاتی ہے کہ کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو جب بھی تمہیں کوئی چیز ملے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ملے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں نمبر چار غریب اور مسکین کی مدد کیا کریں جب آپ غریب اور مسکین کی مدد کرو گے اور وہ غریب اور مسکین آپ کی مدد کرنے سے ان کا بھلا ہوگا ان کی گھر کی روزی روٹی چلے گی تو پھر وہ آپ کے لئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا نمبر پانچ گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں رو رو کر اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے نمبر چھے ماں باپ کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کریں جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر وہ جلدی تنگ دستی غریبی اور مفلسی آ جاتی ہے نمبر ساتھ کھانے کے برطن جھوٹے نہ چھوڑیں جو لوگ کھانے کے برطن جیسے رات میں کھانا کھا کر کہ انہوں نے ایسی جھوٹے چھوڑ دیے رات پر جھوٹے رہے تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے نمبر آٹھ مولا علی نے فرمایا حضرت علی کررم اللہ وجہہ القریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں مکڑی کا جالہ مت رکھو یعنی اگر آپ کے گھر میں کہیں بھی مکڑی کا جالہ ہو تو فوراں سے پہلے اسے صاف کر دیا کرو اگر صاف نہیں کرو گے تو اس سے بہت چلدی غیر کے اندر غریبی مفلسی آ جائے گی نمبر نو فتاوہ رزویہ میں امام اہل سنت آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دامن سے مو پوچھنا یہ بھی غربت کا سبب ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے چہرہ وغیرہ دھلا تو اپنا دامن لیا اور دامن سے مو پوچھ رہتے ہیں چاہے وہ شہیٹ کا دامن ہو یا کرتے کا دامن ہو اگرم اس طریقے سے مو پوچھ کے بس ہو گیا صاحب تو جو لوگ اپنے دامن سے مو پوچھتے ہیں تو پلیس آج کے بعد میں مت پوچھئے گا اس سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی مفلیسی اور غریبی آ جاتی ہے نمبر دس آپ نے کھانا کھا لیا کھانا بچا کر ضائع کرنے سے بھی بے برکتی آتی ہے جیسے مالی جی کا آپ نے کھانا کھایا اور کچھ کھانا بچ گیا تو پھیک دیتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں اگر کھانا بچا ہے تو اسے یہ دیکھے گا کہ وہ صبح کے کام میں یا شام کے کام میں آ سکتا ہے یا نہیں اگر شام کے کام میں آ جائے تو آپ اٹھا کر کر دیں شام میں اس کو استعمال کر دیں ٹھیک ہے یا کسی غریب کو کھلا دیں یا آپ کی گھر میں آج پاس میں جانور ہوں تو ان کو کھلا دیں لیکن آپ پھینکی گا مت کچھرے میں تو اگر جو لوگ کھانا اگر بچ چاہتا وہ پھینک دیتے ہیں کسی جانور کو نہیں کھلاتے کسی غریب کو نہیں کھلاتے اور اٹھا کے بھی نہیں رکھتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے گھر کے اندر بربادی شروع ہو جاتی ہے اور بہت جلدی مفلسی اور غریبی آ جاتی ہے نمبر گیارہ پانی کھڑے کھڑے پینا یہ بھی بے برکتی لاتا ہے جبکہ کتاب کے اندر لکھا ہے اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ کھے کر کے اس پانی کو نکال دے جو لوگ کھڑے کھڑے ایسی بوتل ہاتھ ملی تو اس سے بھی بے برکتی اور گھر میں مفلسی اور تندرستی آ جاتی ہے نمبر تیرہ داتوں سے نمبر بارہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے مفلسی کا سبب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جب لوگ شادی کرتے ہیں تو وہ اسٹینڈنگ کھانا کرتے ہیں اسٹینڈنگ کھانا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور سمان لکھ دیتے ہیں اور لوگ چل پھر کر کے تو جو لوگ کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں تو اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی اور غریبی بہت جلدی آ جاتی ہے تو کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نمبر تیرہ داتوں سے ناکھون کاٹنا داتوں سے ناکھون کاٹنا یہ پہلی بات تو مکروہ ہے اس طرح کے سب بہت سارے لوگ ایسے کر گئے ہیں داتوں سے ناکھون کاٹتے رہتے ہیں تو یہ پہلی بات تو مکروہ ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے برس کا مرض لگنے کا اندیشہ ہے یعنی کبرپن کا مرض یعنی ہاتھ پیروں پر سفید داغ ہونے کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جو لوگ ناکھون جو ہے موں سے داتوں سے کاٹتے رہتے ہیں تو اس سے گھر کے اندر بہت جلدی بے برکتی اور مفلسی اور غریبی آنے لگتی ہے نمبر چودہ قبرستان میں ہسنا بہت سارے لوگ جب جنازے میں جاتے ہیں وہ میت کو دفن کیا جارہا ہوتا ہے تو بیٹھ کے در ادھر کی باتیں الیکشن کی باتیں دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہی پر ہنسی چھٹا ان کا چلتا رہتا ہے ہستے رہتے ہیں تو قبرستان میں ہنسنے سے بھی یہ مفلسی اور غریبی بہت جلدی آ جاتی ہے نمبر پندرہ صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنے سے بھی گھر کے اندر بہت جلدی مفلسی غریبی اور بے برکتی آ جاتی ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ صبح جلدی اٹھیں کیونکہ صبح کے وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے اور جب روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور تو آپ سو رہے ہوتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے نماز پڑتا ہے اور وہ روزی کی جو تقسیم ہوتی ہے اسے وہ ملتی ہے اور جو بندہ سو رہا ہوتا ہے اس کی نماز بھی چھوٹ گئی اس کی روزی بھی نکل گئی تو اس کے گھر کے اندر غریبی تو آنائی ہے تو صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے وہ کہتے نہیں ہیں کہ جو جاگے گا وہ پائے گا اور جو سوئے گا وہ کھوئے گا تو میرے پیارے اسلام بھائی اور اسلام بہنوں یہ پندرہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پر آپ عمل ضرور کریے گا انشاءاللہ گھر سے مفلسی تندستی غریبی بہت جلدی دور ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ